امران خان کا دو ٹوک موقف جج کے خلاف بیان امران خان کو مہنگا پڑ گیا توہین اطالت کیس میں شو کاس نوٹس جاری اسلامواد ہائی کورٹ نے چیئرمن تحریک انصاف کو 31 اگست کو طلب کر لیا امران خان نے شہباز گل کا ریمان دینے والی جج کے خلاف ایکشن کی بھمکی بھی تھی کچھ مخصوص لوگوں نے ریاست کو اپاہت بنا دیا خاتون جج کو نام سے مخاطب کر کے پکارا گیا فیصلہ خلاف آنے پر عدالت مخالف بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں کیا صادق وزیر اعظم سے ایسے بیانات کی توقع کی جا سکتی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جسٹس محسن افتر قیانی کے رمارک سیڈوکیٹ جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے اقدامات کی روک تھام کیوں نہیں کرتے بواد چہدی نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کیس کو مزہکہ خیز اور سیاسی انتقام کی کڑی کرا دی دیا بواد چہدی نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ عمران خان نے شہباز گل کے خلاف تشدد کا نوٹس نہ لینے پر کیس کرنے کا کہا تھا جسے دھمکی کا تاثر دے کر عمران خان کے خلاف ہی کاروائی شروع کر دی گئی ہے جج کو دھمکی دینے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس خوش آئین کرار شہری رحمان کہتی ہیں دھمکیوں کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو یہ رواج بن جائے گا عمران خان خود کو قانون اور عدالتوں سے بالہ تر سمجھتے ہیں غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ملک بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں سیاسی محاذ پر تلخیہ مزید بڑھنے لگیں خیبر پختون کا حکومت نے بھی کمر کس لی ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر پی ڈی ایم قیادت پر مقدمات درج کرانے کا فیصلہ مقدمات علی امین گنڈاپور کے شکایت پر کرمنل پروسیجر کورٹ کے تحت درج ہوئی شہباز گل کے فلیٹ سے برامت موبائل اور سیٹلائٹ فون کا فرنزک ہوگا اسلام آباد پولیس کا فیصلہ برامت پسٹل کی ملکیت کی تصدیق کامل جاری چھوز ثبوت پر اہم نہ کرنے پر شہباز گل کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفاعات کے تحت مقدمات درج کیا جائے گا لسویلہ ہیلیکاپٹر حادثے پر پروپاگینڈے کی تحقیقات وزارت داخلہ کی چھے رکھتی کمیٹی نے انکوائر مکمل کرنے سیاسی جماعتوں کو کلین چٹ مل گئی پروپاگینڈا انفرادی عمل قرار کمیٹی کی پروپاگینڈا میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی سفارش انکوائری کمیٹی نے رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کر آ دی وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ قطر قطر کے وزیر ٹرانسپورٹ میں دوہا ائرپورٹ پر پرتکپاک استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف کی قطر انویسمنٹ آتھارٹی کے سی ای او سے ملاقات دو طرفہ تامن پر تبادلہ خیال ایمیف پروگرام کے دوبارہ شروع ہونے سے بیرونی پسیشن میں بہتری کی طبقوں ہے قائم مقام گوانر سٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضی سید کی بین الاقوامی میڈیا سے بات چیت کہا روہ مالی سال ذر مبادلہ کی زخائط تقریباً سولہ ارب ڈالرز تک پہن جائیں گے آئندہ چند ماہ میں مہنگائی کی شرعہ میں کمی ہوگی آئندہ مالی سال تک افرات ذر کی شرعہ پانچ سے سات فیصد پر آت جائے گی انجو بینک میں ڈالر کی قیمت پر ایک روپے کا اضافہ ڈالر دو سو ستنہ روپے پینسٹ پیسے کا ہو گیا جلاوی بھٹو کا سین میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرین کے مسائل سنے ہر ممکن امداد کی اقین دہانی پینسے گفتکو میں کہا سیلاب متاثرین کے فوری مدد کی ضرورت ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کی مدد کی جائے گی سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے تواہی کا سلسلہ تھم نہ سکا سانگھڑ میں تیز رفتار کار پانی میں ڈوب گئی تین افراد جا بہاک سندھ میں امواد دو سو چاند پیس ہو گئی لاکھوں اکڑ ارازی پر کھڑی پسنے پرباد آشیانے طبع گولارچی اور ساحلی پٹی میں تیز بارش سے معاصلاتی نظام درہم بڑھا نشیبی علاقے زیرہ ودین تنڈو علایار تنڈو محمد خان میں پھر سے بارش سے جلدھل ایک ہو گیا بلوچستان میں بارش اور سیلاب کا کہہ دو سو پچیس افراد جان سے گئے گھروں میں پانی داخل سیکڑوں مکانات ملبے کا دھیر بن گئے کوائٹا سے اندرون ملک جانے والی ریل سروس تحال بند سکھر اور کراچی جانے والے راستے بھی بند بیس ازلا میں مزید تیز بارشوں کا الٹ جاری وزیر اعلی بلوچستان قدوس بزنزو کہتے ہیں مشکل کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑی کراچی والوں کے لیے بوری خبر بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 18 روپے تک اضافے کا امکان کہ الیکٹرک کی مہانہ اور سماحی ایڈجسمنٹ میں اضافے کی درخواست پر سوات 31 اگس کو ہوگی موسیقی